ہاں بولو دعا کریں کہ زمان بچہ ہے آمین اللہ کسی ماں کو بیٹے کا دکھ نہ دے سارم کہاں ہے اپنے کمرے میں ہے تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے نا اس کے بعد اس کو چپ لگ گئی ہے میں نے کیا ہے ماما بہت ظلم کیا ہے اس نے سادان تم کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے اس کے تم فیلحال زمان کی فکر کرو چھوڑ دو اسے ماما اگر زمان کو کچھ ہوا نا تو بچے گا سارم بھی نہیں سارم نے کچھ نہیں کیا سادان کچھ نہیں کیا ماما زمان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے اور پولس تلاش کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے بس آپ دعا کریں سارم 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 تم نے زمان کو واقعی زخمی کیا تھا کیا لگ گیا تو سیف میں نے جانبوچ کی نہیں کیا تم احسن کرو تم یہاں سے کہیں چلے جاؤ پولیس ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ زمان پر کس نے حملہ کیا لیکن ماما میں نے جانبوچ کیا ہم باتوں کا وقت نہیں ہے بیٹا چلے جاؤں نا کہیں جس گو سموئے کوئی راپتہ کیا کسی نے نہیں پرواہ ہی نہیں کسی کو سامان نے کچھ کھایا نہیں ماما وہ تو کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے بابا کتنے سندل ہو گئے انہوں نے تو جیسے شکر کیا کہ سامان آگئی ہے واسنے جو زباہ صاحب سے یہ امید نہیں تھی امیدیں تو سامان کی ٹکلیں بہت محبت کرتی ہے وہ فارس لیکن فارس نے تو اسے ایک انوانٹڈ چیز سے زیادہ امیت ہی نہیں دی تینہ کم سمجھانا ہوسا ایسے کاموں میں وقت لگتا ہے لیکن اللہ انساب ضرور کرتا ہے بابا سامان کیا یہاں پر رہ سکتی ہے آپ کو کوئی اوبجیکشن تو نہیں ہے نا نوٹ اٹھال بیٹا کیسے سوچ لیا کہ مجھے کوئی اوبجیکشن ہوگا سامان عجیب باتیں کر رہی ہے کیسے اگر فارس اسے لینے نہیں آیا تو وہ کہاں جائے گی کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی میں اسے جانے دوں گی تمہاری دوست ہے اور میری دوست کی بیٹی اس کا حق ہے ہم پہ بیٹا اس کا بہت خیال لکھو دیکھو مدیہ سامان کو سمجھاؤ جب معاملات پھولے جاتے ہیں تو سورج میں میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے جی اگر مجھے زبیر صاحب سے بات کرنا پڑی تو میں ان سے بھی بات کرنی آپ فارس کو سمجھائیں زبیر بھائی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ ٹھیک ہے کل کا دن دیکھ لیتے ہیں اگر فارس نے سامن سے رابطہ نہ کیا تو محبت کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے سورجان نہیں نہیں ٹھیک کیو کی کوئی بات نہیں ہے چھلی مجھے صرف اس بات کا ہے کہ سامن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جبکہ اس کے سر پہ کوئی ہے بھی نہیں